اسلام علیکم ویڈرز ویڈیوٹیوب چینل ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں ڈارک لفظ ساگھر کا پارٹ نمبر فورٹین چینل پر آپ نیو ہے تو چینل کو سبسکرپ لازمی کریں اور پاس موجود بیل ایکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولے گا اور پیچھتانے والے شور کی آوازوں کو پلیز 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 اگنور کیجئے کیونکہ ہمارے ساتھ جو رینٹ والے ہیں وہ بہت زیادہ شور کرتے ہیں اتنی دفعہ سمجھانے کے باوجود بھی کہ میں وائس آور کر رہی ہوتی ہوں شور نہ کرا کرو لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں سو پلیز میری آپسہ ریکویسٹر کہ اسے اگنور کر کے نوول کے جانب فوکس کریں گے ساہر کمرے میں داخل ہوا تو وہ حضر معمول زینز کی بلیک پینٹ اور ریش آف راک پہنے سکارف کلے میں ڈالے یوکا کی سٹان میں زمین پر آنسل لگائے آنکھیں بند کی بیٹی تھی وہ اسے دیکھ کر گہرا مسکر آیا قریب آ کر بیٹ پر بیٹ کر بغاور اسے دیکھنے لگا خود پر پڑتی ان گہری نگاہوں کی تپش نے فلزہ کا دھیان خراب کیا تو اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں بند کھولتی سامنے دیکھا تو وہ اپنے پرشوک سمندر سے بھی گہری نیلی آنکھوں سے اس کی ہی جانب دیکھ رہا تھا فلزہ سچھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھے اور اسے نظر انداز کر کے پلٹ کر وہاں سے جانے لگی لیکن اس کی آواز پر اس کے قدم اپنی جگہ منجمت ہوئے تھے سی یہ لو یہ فون اس میں ایک ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے اپنی ماما کوئی میسج دے دو کہ تم بالکل ٹھیک ہو پرسکون ہو ایک خاص مشن پر ہو اور محفوظ ہاتھوں میں ہو اس نے پرسکون ہو کر کہتے بے پرواہی کی حد پار کر دی تو فلزہ نے حیرت سے پھیلی آنکھوں سے جھٹکے سے پیچھے مر کر اسے دیکھا کاش پر بھی ماما کو بتا سکتے کہ دنیا میں ایک خاطرناک ترین سن کی سائے کو آدمی کے پاس گہ محفوظ ہوں وہ دانت پہ اس کا بولی تو سائے قدم قدم چلتا اس کے بہت قریب آیا فلزہ بغیر خوف زیادہ ہوئے وہاں کھڑی رہی مگر جب وہ بہت قریب آ کر پہ آگے بڑھنے سے نہیں رکا تو فلزہ کے ماتھے پر بل آئے تمیز کا مظاہرہ کرو پہلے بھی بتاؤ جی بی بی تم کس آنگل سے خود کو محفوظ تصور نہیں کرتی میرے ساتھ سائے کا لحظہ سلسل آتا ستھا اس کے قدم آگے بڑھتے رہے اور فلزہ کے نہ چاہتے بھی پیچھے دور ہونا دور ہو رہا تھا نہ چاہتے بھی پیچھے ہوئی دور ہو مجھ سے فلزہ چلائی کیا میں نے تمہیں کبھی ہرٹ کیا یا نکاح کے بعد تم سے کوئی جوزہ بلستی کی وہ دیوار سے لگی تو سائے نے اسے کندوں سے سکتی سے تھاما میں تمہیں جان سے مار دوں گی یو سو کالڈ حیوان دو رہو مجھ سے فلزہ بھوکی شہنی بنی اس کے دستے گرے باہ ہوئی مگر ساہر نے اس کی ٹانگوں کو اپنی گھٹنے کی سلوک کر کے اس کے بازو ہاتھوں سے جگر کر بہت آسانی سے اور بہت جلد اس پر کابو پائے ساہر فلزہ پوری طرح جھٹ پٹائے اور سلائے دو آپشنز ہیں میری روکے سکون یا تو جو بڑا ہے وہ ویڈیو میسج دے دو یا پھر آج رات کے لیے میری باہوں میں سو کر خود کے لیے گہر محفوظ ہونے کے تمام کشہ سر ثابت کر دو ساہر نے اس کے کان میں پکھا ہوا سیسا ہوں دیا گو ٹو ہیل چھوڑو مجھے دیتی ہوں ویڈیو میسج فلزہ پھنکاری تو وہ حضر مامون مسکراتا پیچھے ہٹا اور اسے اپنی گرفت سے ازاد کر گیا فون اسے تھمایا جو کہ فلزہ نے چھپٹنے کے انداز میں اسے چھین لیا وہ ریلیکس ہو کر میسج دے کر اسی وجہ سے ساہر جا کر واشرو میں بند ہو گیا فلزہ نے ہیرس اس کی پیٹ کو گھورا وہ اتنا پاغل تو تھا نہیں کسی یوں فون تھما جاتا کچھ تو چل رہا تھا اس کے دماغ میں وہ ویڈیو میں اس کے بارے میں کچھ بھی انفرمیشن دے سکتی تھی تو اس پر یہ مہربانی کس لیے فلزہ نے فون کن کھالا جو کہ سب تو حضب توقع بلکل خالی کھٹا رہا تھا نہ سیم نہ کوئی نمبر اس نے سرچ ہی آ بھری فلزہ نے پھر بھی سرچ ہٹک کر اپنی ماں کے لیے ذرا تشفیح بھرا ویڈیو ماسج ریکارڈ کیا وہ ماسج ریکارڈ ٹرک چکی تو وہ واشن سے باہر آئے فلزہ کے ہاتھ سے فون تھام لیا تھب ہی اس کے اپنے فون پر کچھ ٹائپ کرنے کی دیتے کہ ترمازے پر ہلکی دستک ہوئی ساہر دروازے کے جانب گھر اپنے کسی وفدار کو فلزہ کے ماسج والا فون تھما دیا وہ سنجید کیسے اس کی تمام کاروائی دیکھے گئی اس گھارڈ نے ساہر کو ایک باکس بھی دیا جو وہ لے کر ڈریسنگ تک آیا اور اس میں رکھ دیا فلزہ سرچ ہٹکتی کمرے سے باہر چلی گئی یہ اس دن کے واقعے کسی تین دن بعد کی بات ہی جب ساہر گئن گیا تھا اور آج تین دن کے بعد اس کے پاس جو میں آئے اس نے فلزہ کے جانب دیکھا تو اس دن وہ بلو پینٹ اور بلو ہی شارٹ پروک کے اوپر گرم سویٹر میں تھی ساہر ٹریسنگ سے وہ باکس لائرز نے وہ باکس کھول کر اس میں سے ایک لیڈی لیڈر لانگ جیکٹ اور لانگ شوز نکالے اور فلزہ کے جانب بڑھائے آوزی بی بی تمہیں اپنا گرین ہاؤس آنیمل ہاؤس اور رین فورسٹ کی سہے کراؤں کیا یاد کروگی کس سختی سپال کس سخی سپالہ پڑا ہے ساہر کے کہنے پر فلزہ نے انکار کرنے کے لیے مو کھولنا چاہا جب اس نے اپنے ہاتھ کے انگوٹے سے اس کے لب رب کر ڈالے آہاں انکار کروگی ہری ٹیڈی تو یہ موقع دوبارہ نہیں دوں گا تمہیں ساہر کے دو ٹوک لہجے سے وہ چونکی تھی کچھ دیر سوچ کر بری طرح اس کا ہاتھ چھٹکا اور اس کے دوسرے ہاتھ سے جیکٹ اور شوز لے کر پہن لیے ساہر مسکراتا اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیے باہر نکلا شیشے کے بڑی دیواروں کے پار باہر بڑے بڑے پتھروں کی چٹانی دیواروں کی چار دیواری تھی وہ اسے لیے گھر کے پشلی جانب نکل آیا پشلی جانب کے بڑے مضبوط ترین لوہے کے گیٹ سے باہر نکلے تو فلزہ کی آنکھیں اس گھنے جنگل کی شروعات دے کر حیرت سے پھیل گئیں ساہر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو نامحسوس طریقے سے وہ جو ادکت کے قدرتی نظارے میں کھوئی ہوئی تھی اس نے کسی رد عمل کا اظہار ہی نہیں کیا کچھ دور درختوں کے جھنٹ سے نکل کر وہ گھنی سبز جھاڑیوں میں سے باہر آئے تو آگے ایک بہت بڑی سبز رنگ کے پانی کی ندی تھی لیکن اس کے دو گارڈز پہلے ہی ایک بوٹ تیار کیے وہاں ان کے انتظار میں کھڑے تھے ساہر نے اسے کمر سے زہارہ دے کر بوٹ میں بیٹھنے میں مدد کی وہ خاموشی سے بوٹ کے درمیان بیٹھ گئے اور ساہر اس کے پاس بیٹھ گیا جانتی ہو سی آمازون کا جنگل دنیا کے نو ممالک تک پھیلا ہوا ہے سمین کے 20 فیصد آکسیجن صرف آمازون کے درخت اور پودے پیدا کرتے ہیں دنیا کے 40 فیصد جانور چرین پرند ہشات الاریز آمازون میں پائے جاتے ہیں اس کے کچھ علاقے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں سورچی روشنی نہیں پہنچ سکتی اور دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے تریا امازون میں مشلوں کی 30,000 اقسام پائی جاتی ہیں آمازون کے جنگلات میں 60 فیصد جاندر ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوش لیتی ہیں یہاں پھلوں کی 30,000 اقسام پائی جاتی ہیں مہم جو اور ماہر حدیاء حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے مہد 10 فیصد حصے تک ہی جا سکے ہیں اگر آپ امازون کے گھرے جنگلات میں ہوں اور موصلہ دار بارش شروع ہو جائے تو تقریباً 12 ملٹ تک آپ تک بارش کا پانی نہیں پہنچے گا ساہر بول کر خموش ہوا وہ اس کی اتنی نالج سے امپریس ہوئی مگر اس کی باتیں ہوا میں اڑانا بھی عزت ضروری تھا تم اگر اس جرنل نالج کی وجہ سے مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو اپنی انفرمیشن اپنے پاس ہی رکھو میں خود بھی گوگل کر سکتی ہوں یہ سب یہاں پہنچ گئی ہو ساہر نے اتمنان سے کہا کیا مطلب فلزہ نے آئی بروچ گئے مطلب کہ امازون ایک قدیم یونانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو عورت یعنی تم ساہر نے کہتے آنکھ من کرتے اسے آگ لگائی اور اس جنگل میں رہنے والی جنگلی وائلڈ مین پاگل سنگی تم وہ دان پیس کر بولی تھا ساہر کہکہ لگا کر ہس پڑا تقریباً 20 منٹ میں وہ دوسرے کنارے تک پہنچ گئے تھے ساہر نے اسے دھام کر بوٹ سے کنارے پر اتارا فلزہ نے دیکھا کنارے سے قدرے آگے حد نگاہ جالے دار دیواروں سے چار دیواری اور اسمان پر اسی جال سے ایک چھت بنائی گئی ہے وہ تھوڑا سا پیدل سرکر اس جالدار چار دیواری کے سلاک دار گیٹ تک پہنچے تھے یہ وہ جگہ تھی جہاں جا بجا گارڈز کھڑے تھے ساہر اس کا ہاتھ تھا میں بڑے گیٹ سے چھوٹے سنے آنیمل اور برڈزو میں داخل ہوا فلزہ بھی محبود سے یہ سب دیکھے گئی وہ اس کا ہاتھ تھا میں اسے ایک جانب لے کر آیا جہاں ایک گلاس وال کے پار پتھروں سے ایک چھوٹا سا واتر فال بنائے گیا تھا ساہر نے پگھوڑ اس واتر فال پر گریپ پودوں کے پتوں کے جانب دیکھا پھر فلزہ کے جانب دیکھ کر ایک پتے کے جانب اشارہ کیا یہ دیکھوزی یہ گلاس فروگ ہے ساہر نے اسے ایک جانب متوجہ کیا تو فلزہ نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا اس جنگل کے کنوکترین اور گہر معمولی جاندار اس کی بیلی کی سکن دیکھو کتنی پتلی کے اس کے بوری کے تمام آرگنز دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ اس کے ہارٹ بیٹ بھی دکھائی دے رہے ہیں فلزہ کو اسے بہت دلچسل لگ رہا تھا قدرت کی نشانیاں تھی جو خود کے ہونے کا ثبوت دیتی تھی آؤ ایک اور چیز دکھاؤں وہ سے لے کر آگے بڑا کچھ ہی دور جا کر ایک گلاس باکس کے قریب کھڑا ہوا فلزہ اس گلاس باکس میں موجود پتوں کو بغور دیکھ رہی تھی مگر جبکہ ساہر کے لبوں پر ایک شریع سے مسکان تھی پتوں پر کچھ نہیں ہے جی اس باکس کی زمین اور مٹی میں دیکھو تمہارے لیے سپرائز ہے ساہر نے شرارت بھری لحظے میں کہا فلزہ کے نگاہ باکس کے اندر موجود بھر بھری گیلری گیلری مٹی پر بڑی تو وہ پہلی مرتبہ خوف سے تیزی سے سفید پڑی اور پہلی باری خود کے قریب ہو کر ساہی کی شرٹ مٹھی میں دبوش لی فاکسی مٹی پر کل بلاتے بڑے بڑے کالے سیہ سینی پیڈ یعنی کن کچھورے اپنی بے شمار سیہ تانگوں سے تر بہتر پھر تے اس کا بوری طرح دل خراب کر گئے ساہی نے چھوک کر اس کے کان میں شرال پھر سرگوشی کی یہ ایمازون کے جائنٹ سینی پیڈ ہیں اور ان کی لمبائی بارنچ تک ہو سکتی ہے سوچے جی اگر تم کوئی گستانکی کرو جو مجھ سے برداشت نہ ہو اور میں تمہیں اس باکس میں پھینک دوں تو کیا ہو یہ اپنی لمبی لمبی تانگیں تمہارے اس من مری بدن میں گار دیں اور ساہی پلیز فلزہ چلائی تھی اور گریبان سے اس کی شرٹ دبوش کر اس کے سینے میں موہ چھپایا تھا تم کیوں ہوئے اتنے بہر ایم بے درد حیوان فلزہ نے اپنا سار اس کے سینے پر مار کر کہا ساہی نے اس کے لہجے میں نمی محسوس کر کے ایک دم سنجیدہ ہو کر اس کے گرد بازو ہمائے کر کے اسے اپنے قصدی آئینی سینے میں بھینچا جس جوکنگ میری جان کچھ بھی ہو جائے یہ حیوان اپنی ہی جان کو کبھی ہرٹ نہیں کر سکتا ساہی نے لمبی 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 شدہ تھی فلزہ اس کی دہکتی قربت سے گھبرا کر جلد ہوش میں آئے اور اس سے ایک دو تین قدم پیچھے ہٹی وہ اسے کچھ کہتا کہ ساہی کا فون رنگ ہوا تم یہی رکوزی میں فون کال لے لوں تو کہتے ہی درکتوں کے جھنگ کے ایک جانب چلا گیا فلزہ کو بس اتنا موقعی درکار تھا وہ تیزی سے اس طرح بھاگی جہاں سے وہ لوگ اندر انٹر ہوئے گیٹ کے پاس پہنچ کر اور اس نے اپنے قدموں کے رفتار چہرے کی تاثرات نورمل کی یا اس مہم کو چاہیے آپ کو ہاں وہ بورٹ میں میرا کلچ رہ گیا تھا وہی لینا ہے مجھے وہ نورمل بات کرتی ہیں دو گارڈز کے قریب تر آئی لیکن بہت اچانک اس نے ان پر حملہ کیا یہ گارڈ کی گردن کی مقصوص نظر با کر اسے بہوش کیا اور دوسروں کو بھی کچھ بھی کہیں سمجھنے کا موقع دیئے بغیر ہاتھ میں پکڑے پتہ سے مجھے گرد کی جانے بھاگا مگر سامنے بہوش پر ایک گارڈز کو دیکھ کر پریشان ہوا وہ قدموں کے نشان دیکھتا تیزی سے اس کی طرح بھاگا جیدہ فلزہ گئی وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا اس لی تیزی سے بھاگتا اس کے بھاگنے کی آواز اور پتوں کی سرسرہت سن کر اس کے قریب پہنچ چکا سی واپس آؤ گھنے سے آنین تاریک زنگل میں ساہے کی بھاری آواز گونزی تو اندر دن بھاگتے فلزہ کے بھاگنے کی رفتار مزید بڑی نو نہیں آؤں گی مجھے کیلہ چھوڑ دو تم وہ چلائی سی بہت جلد میں تم تک پہنچ جاؤں گا اور ایس سوئر اب کی بار کی جزا بہت بھیانک ہوگی leave me alone ساہر فلزہ چلا کر اسے اس کے پیچھے آنے سے خبردار کیا یہاں ایسے زہریلے انسیکس ہیں اگر کسی انسان کو کارٹ لے تو وہ چند سیکنڈز میں مر جاتے ہیں گیا چوتھے دن وائٹ پیلس لوٹا آج پھر لان سے گزرتے ایک مخصوص کمرے کے جانب نگاہ اٹھی تو ایک پرسوس وقت وہ جان لیوہ حادثہ وہ تکلیفیاں داتے ہی اس کا دمچک اٹھنے لگا یہ کمرہ تب سے ہی لوک تھا اور کسی نے دوبارہ اسے کھولنے کی کوششی نہیں کی تھی اب پھر شفا نے اس کا ضروری سامان سیکنڈ فلور پر قدرہ لگی وہ نے اس کے من پسند کمرے میں سیٹ کر آیا امن کافی دیر سے کھڑا اس بند کمرے کے دروازے کو سرکھ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جب شفا اپنے کمرے سے باہر نکل آئے اور اسے یوں گمسم سا سامنے گھڑا پائے کیا بات ہے میرے پرنس شفا نے اس کے قریب آتے اس کے آہنی مضبوط او طوانہ بازو کے گرد اپنے بازو ہمائل کیے ماما موجزہ کی طرح کہیں دکھائیں نہیں دے رہی اس دن آپ کے ہی روم میں چھوڑ کر گیا تھا کہ سرال کے باوجود وہ اسی دن انیکسی اپنے بابا سمی خان کے پاس سلی گئی تھی اسی دن سے ادھر ہی ہے ہم ہی وہاں اسے ملنے چاہتے رہے مگر وہ کسی سے نہیں ملی اور وہ ادھر بھی نہیں آتی آج شام نکاح کی تقریب کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں اب تو تم ہی اسے ہینڈل کر سکتے ہو شفا نے اسے دھیمے سے تفصیلات بتائیں تو امن نے اپنے لب بھیج لی میں خود دیکھ کر آتا ہوں اسے ماما پریشان میں دوں وہ کہتے ہیں انہیں پیروں لاؤں سے باہر نکلا انیکسی کے اپنے کمرے میں نیم اندھیرہ کیے پلنگ پر لیتے ہیں اپنی قسمت پر آنسو باہر رہی تھی جب سے یہاں آئی تھی نارسائی کے قرب اور عزیت نے دھم کھوٹ رکھا تھا اسے نامن اسے شفا کے کمرے میں چھوڑ کے گیا تھا مگر وہ وہاں زیادہ تھی ٹھہر نہ پائی رگوں میں خون بنجمند کرتی عزیت نے اسے بیچائن کیا تو انیکسی چلی آئی یہاں بھی گب سکون آیا تھا اب پھر برسوں پرانے اس دن کی سو سوچتے ہی دل میں عبال سے اٹھ رہے کیا ستم تھا کہ کوئی ہو گا اس جیسا سیاہ وقت جو خود اپنے پیروں سے چل کر اپنی بربادی کے جانب گیا ہو اور اس سو سوچتے ہی آنسو تھم نہیں رہے تھے باہر وہ تیز قدموں سے چلتا انیکسی کے بھرونی دروازے تک آیا تھا مگر یہاں اگر قدم اپنی جگہ پہ تھم سے گئے پرسوں بعد عبال ناریان پاشا اسی نیکسی کے دروازے کے باہر کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا ڈارک چوگلیر براؤن ٹو پیس میں وہ پینٹ کی پاکٹس پہ ہاتھ ڈالے چھے فرچ سے نکلتا قد شاندہ بھرپو مردانہ وجاہت کا شکار مضبوط ترین حساب کا مالک تھا مگر اب اس کے حساب پوری طرح چٹک رہے تھے تب ہی آنکھوں میں سرکی و نمی تھی وہ ادھر ہی کھڑا تھا جب سمی خان ان درونی دروازہ کھول کر باہر آیا اور اسے دروازے پر ایس طدا دیکھ کر مہتیر سا ایک سر طویل سانس کھینجی آمن بابا بابا مجھر کدھر ہیں آمن نے ان کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور اپنا مدہ بیان کی آمن بابا وہ اپنے کمرے میں ہے عجیب سدھ پر رڑی ہے اب بھی کہتی ہے مجھے اکیلہ چھوڑ دیں سمی خان نے بے بچی سے اپنے لب کچھ لے اور آپ جانتے ہیں میری ہوتے ویسا ممکن نہیں یہ کہتے ہیں امن ان کے پہلوں سے گزرتے اندر جانا چاہا آمن بابا سمی خان نے اسے روکنا چاہا بابا پلیز آمن کے لحظے میں آجازی تھی وہ کچھ بھی کرے سنے بغیر اندر جا چکا تو سمی خان نے پاہر نکلتے چاہتے وقت دروازہ لاک کر دیا کہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب امن آرین پاشا اپنے دل کی علاوہ کسی کی نہیں سنے گا امن بغیر آواز کے اس نیم تاری کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیٹ پر لیٹے ہسکیوں کی ساتھ روتی اب جانے اپنا کون سا گم غلط کرنے میں مصروف تھی امن دھی میں ایک عدم اٹھاتا بیٹ کی جانے بڑا بیٹ کے قریب آقا بہت آج تکی سے اس کے پسٹ قریب نیم دراز ہوا موزہ جو ہونٹر پر ہاتھ رکھے اپنے ہچکیاں دبانے کی نکام کوشش میں تھی اپنے بس پر بیہت قریب ایک جانی پیچانی آہٹ اور مردانہ کلان کے مقصود خجوہ محسوس ہوئی تو تکیہ بری طرح مٹھیوں میں دھبوش لیا جب کافی تیر امن نے اسے مخاطب نہیں کیا بلکہ اپنی کمر سلکتی نگاہوں کے حصار میں قید محسوس ہوئی تو مجھے اپنے آپ میں سمر سے گئی امن مجھے یہاں نہیں رہنا آپ مجھے اپارٹمنٹ لے جائیں امن نے بغور اس دشمن جان کو دیکھا چوکلٹ براؤن بالوں کو اپشار تکیہ پہ بکری ہوئی تھی سیاہ نباز کے پچھلے گہرے گلے میں وہ تل تھا جو یوں چمک رہا تھا جسے کوئلے کے کان سے ہیرہ جمر کے باہر جھانک رہا ہو اور سیرے پر کسی نے سیاہی کا دھپا لگا دیا ہو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ چھوٹی سی جان اس کے جذبے لڑاتی محض ان نگاہوں کی بھی تاب نہیں لاسکتی ہے تب ہی اپنے آپ میں سمٹی جا رہے ہیں تیری کمر پر موجود تل مجھے آنکھیں دکھاتا ہے اور تیرے جسم پر خود کے ہونے کا مجھے احساس دلاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے میں اس کے جستجوں میں ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں بھی معلوم ہے جس دن وہ تل میرے ہونٹوں کی جنبش میں آیا میں اس کی رنگت بدل دوں گا امن نے نگاہے کا زاویہ بدل کر ایک گہری طویل سردہ بھری امن میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے وہ پھر سسک پڑی اب کے بار امن حمد کر کے بہت ہی زیادہ بے اکتیار ہو کر پوری طرح اس کے اوپر جھکا تھا امن نے اپنے بائیں ہاں سے اس کا بائیں کندہ تھاما تو وہ جی جان سے لیرز گئی امن کی گرم سانسوں کی تب پیش اس سے اپنی کمر پر محسوس ہوئی تو وہ سیکنز میں موجزہ کی سانسے تل پتل ہوئی امن نے جھک کر اپنے دل کی صدا پر لبے کہتے گہرے گلے سے جھاگتے اس دل پر اپنے سلکتے لب رکھے اور یہ مہتا دھکتا لمس موجزہ کی جان لے گیا امن اس کے گھبرائی سے آواز آئی تو امن نے ہاتھ بڑھا کر اس کا رک نرمی سے اپنی زانی پھومایا موجزہ نے گھبرا کر اپنے آنکھیں بند کر لی امن نے بقور اسے دیکھا جو اب اس کی پناہوں میں گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی گلابی لپکپ کو پا رہی تھی اور بھوجر بھی کی گھریں پر گیا لرز رہی تھی امن نے جھوکر اس کے پلکوں سے وہ آنسل چھونے تو موجزہ نے اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں بھری امن اس کے بالوں میں ایک شریر لٹیں اس کے سب ہی چہرے سے ہٹاتے اس کے کار میں بھوجر سرگوشی کی ہمارے عشقے خاطر اس خوبصورت شروعات کے لیے وہ ہولنک ماجی بھول جا جزا نہیں تو میں اپنے طریقے سے تمہیں دنیا پھولا دوں گا میں تمہیں وہ تلقیات یاد رکھنے کے قابل نہیں ٹھوڑوں گا خود سے سب کچھ بھول جانے کی کوشش کرو میرا طریقہ شاید ہی تم پرداشت کر سکو ہم دونوں مل کر ایک ساتھ نہیں اتنی خوشگوار یادیں بنائیں گے کہ ہماری زندگی میں اس سے پشلی یادوں کی گجائش باقی نہ بچے بولا کرو گی نہ ایسا جزا امن نے بات کرتے اس کے چند پر اپنے لب رکھے اس کی مہکتی سانسوں کی طپس سے موجزہ کے نرم ہوت سلکھنے لگے وہ رونا بھول بھال کر آنکھیں بند کیے پہ مشکل ہی ہمیں سر ہلا پائے تدسلائق مسوید کو کمو امن نے کہتے اس کی چھوٹی سنا پر اپنے لب رکھے موجزہ مچھل گھر گھری سے سسکی بھری آج پھر سے ہمارا نکاح ہے جزا میردت انتظار کے بعد اپل نصیب ہوئے ہیں اور میں انہیں ایسا چینہ چاہتا ہوں کہ ہم ان لمحات کو عمر بنا دیں میرا ساتھ دو گی نہ جزا امن اس کے گال پر اپنے لب میس کرتے آنکھیں مون کر اس جزت کے عالم میں بوجل بھرواری غمبیر سے بھرپور آواز میں کہا تھا کہ امن کو اس کی دل کی دھرکن اپنے سینے میں بچتی سنائی دی موجزہ نے لرست اس کی شوٹ اپنے ہاتھوں میں جھکڑی اور ایک مرتبہ پھر آہستی کی سے سر ازباد میں ہلایا امن اس کے ماتے پر اپنے لب رکھے پرامس کرو جزا آج سی بھراو لے جا پرامس مگر آپ مجھے یہاں اکیلہ چھوڑ کر کیوں گئے تھے وہ گھیلی سانس بھرتی جان لیوا قربت کے سر اٹھتے ہوئے اپنا اصلی مسئلہ بتانے لگی تو امن گہرا مسکر آیا کیا تم چاہتے ہو جزا کہ میں ہر وقت تمہارے پاس تمہارے قریب رہوں وہ اس کے آنگوں کو اپنے لمب سے بھوجل کرتا پوچھنے لگا تو جزا کی زبان تالو سے چھپا گئی اس نیسے کے سینے میں چہرہ چھپا کر جائے پناہ کی تلاش کرنی چاہی مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسا کر اس کے نرم لبوں پر اپنے تشنہ لب رکھ گیا تھا وہ اپنے لبوں سے بیتہاشا نرمی سے اس کے نرم لبوں کو تہلانے لگا اور یہ لمس ایسا تھا جو ہمیشہ کی طرح موجزہ کی جان پر بنا دیا کرتا تھا اب بھی وہ موم بن کر اس کے باہوں میں پگھر رہی تھی مچھل رہی تھی خاموش تواتلت اکتیار کر گئی دو سانسوں کی نوری آپس میں ہلشنے لگی موجزہ کی جان پر بننے لگی امن بڑی مشکل سے بخار سراب وہ پیچھے ہٹا میں پاگل ہو جاؤں گا جزا تو مجھے پاگل کر کے چھوڑو گی بے بسی سے کہتے ہیں امن نے اس کے کان کے لوگ پر اپنے لبوں میں دبائی تو اب کی بار اس نازک سے جان کی پرداشت کی ہر حد پار ہوئی تب اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اور اسے پیچھے ہٹاتی اٹھ بیٹھی اور گہرے گہرے سانس پھڑنے لگی امن بائنی خیصہ مسکر آتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھر کر خود کو ریلیکس کرتا نرمی سے بیٹ سے نیچے اترا تھا ماما کو پھیجتا ہوں میں ان کے روم میں چلی جاؤ وہیں دھولند بننا تم کیونکہ تمہارا سارا سمان اتر ہی ہے امن نے کہتے دیوار سے ٹیک لے گائر بقار اسے دیکھا جو یہ سنتے سیتہ پہل لال سرک ہو چکی تھی ریلیکس رہنا جزا میں ہر پل ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں خبرانے ہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں سمجھ رہی ہونا میری بات امن نے اسے بغور دیکھا جو اس کے قرب سے انہیں ڈال مگر اب اس کی موجودگی میں قدر پرسکون تھی جی جی موزا نے پیٹ سے ٹپٹہ اٹھا کر خود پر لے پیٹا امن اس کی سکا محاقت پر مسکراتہ پرسکون ہو کر کمرے سے باہر نکلا وائٹ پیلس کے پچھلے لون میں دلہن کی طرح سجایا گیا سب تیاریاں مکمل تھی وائٹ پیلس کی پریاں نقص تک سی تیار ادھر سے ادھر چکراتی پھر رہی دی تب ہی مائر خان نے آج ایک ہفتے کے بعد وائٹ پیلس کی بیسمنٹ پر قدم رکھا تھا جہاں سب بلیک ڈینر سوٹ پہنے شاندار طریقے سے بلکل تیار بس مائر خان کے انتظار کر رہے تھے جب وہ بیسمنٹ پر آج اس کے چہرے پر پرسکون تھا مائر خان فلزہ کانا ہے ساتھ میں نہیں لائے اسے پاشر ابراہیم نے تاجب سے پوزر پر اس کا اتمنہ ملحظہ فرمایا تب مائر خان نے ہاتھ پر پکڑی فائل پاشر ابراہیم کو تھمائی بڑے پاپا یہ وہ وجہہ تھا جن کی وجہ سے فلزہ برازیل میں ہے اس نے انہیں فائل دکھائی اور ایک ویڈیو میسج دیا تب سوہم خان نے کچھ کہنا چاہا لیکن مائر میں ہر طرح سے تمام تحقی کو تسلی کر چکا ہوں ڈیٹ حتیٰ کہ میں اس کی ماں کو بھی پہلے سے ہی جانتا تھا مائر خان نے اتمنان سے کہا مگر وہ ایک کرمینل ہے بڑے پاپا ارشن نے پہلو بدل کا کہا ہمیں بھی اکثر لوگ کرمینل سے سمجھتے ہیں مائر خان نے کہا تو ارشن لا جواب ہو گیا لیکن بچی واپس کا بائی کی آرین پریشان ہوا بہت جلد وہ خود اسے صحیح سلامت یہاں لے کر آئے گا اور اپنے ساتھ بہت بڑے راجوں سے پردہ ہٹانے یہاں لوٹے گا مائر خان کے جواب نے سب کو پرسکون کر دیا بڑی ماں کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا بڑے پاپا خزن نے پریشانی سے مائر خان کو بتایا میں ہینڈل کرنوں گا مگر اہان کی طرح نکاح کا وقت ہو چکا ہے وہ نظر نہیں آ رہا مائر خان نے ارشن سے پوچھا بڑے پاپا وہ کراچی گیا ہے مرجنسی تھی کوئی کسی بڑی سازش کی بو آ رہی ہے خان شمشان فیل اور ہشمت رہ و رام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں اسی کے تقیق میں لگا ہے ارشن نے کہا تو مائر خان نے اس بات میں سر ہلایا اب تسلیح ہو گئی ہے تو آپ لوگ لاؤن میں جائیں میں روحہ کو لے کر آتا ہوں آپ یہ کیوں نہیں کہتے بڑے پاپا کہ آپ لوگ جائیں اور کباب میں ہڈی مت بنیں اتنے دونوں کی بات ملکاتیں جرہا ضروری ہے خیزہ نے انتہائی معنی کی جیسے کہا تو مائر خان اس عمر پر بڑی طرح چھپ گئے تھے سب ہز دیا مائر خان نے خزر کو ایک ہری ہری گھوری سے نوازا کیا بڑے پاپا اس عمر پر شرم آ رہے ہیں وہ ہز دیا امن کی طرح میں اس کے لئے بے تہاشا خوش ہوں مائر خان نے چھوٹی آفت کا دیان خود پر سردانے کو پوچھا اس پنکی دادوں لوگوں نے گھیرا ہوا ہے صحیح شامد آئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جو پنکی دادوں لوگوں کا ہتے چڑ گیا جانے کون کون سے ارمان نکالے جا رہے ہیں سہرہ بندی شگن کا دھاگہ بھاننا اور جانے کیا کیا خیزہ نے بتایا تو سب ہز دیئے پانچھوں لوگ سب بیسمنٹ سے باہر چلے گئے مائر خان اوپر لانچ کی جانب چلا گیا یا خیزہ وہی اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنی کنپٹیاں سلانے لگا میری حسد کے جنازی کو اٹھانے والے کتنے بے درد ہیں یہ لوگ زمانے والے کوئی اپنا نہیں مطلب کی ہے دنیا زاری اب کہاں ملتے ہیں وہ یار پرانے والے میں دعا دیتا ہوں صدا نہیں دے ہوں مبارک تجھ کو خیزہ کا درد مجھے دیکھ کے جگانے والے ان کے سینے میں کبھی جھانکے تو دیکھو سہی کتنا روتے ہیں اور ان کو حسانے والے زبران جو کہ بیسمنٹ سے باہر جانے لگا تھا اداس سے خیزے کے قریب آیا اور اس کا کندہ سب تپایا بیو بریو یانگ مین سب جانتے ہو حضرات ایسے ہیں کہ وہ خوشی خود ہوگے تو اسے ایکسپیکٹ کرنے کی ہمت کرو جانتا ہوں اس تقلیف دا مرحلے سے بار بار گزت چکا ہوں پھر کے کبھی ہمت نہیں ہاری تب ہی تو اپنے صبر کے پھل کے طور پر تمہیں پایا تھا زبران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ کرب اور اجزت کی انتہاز اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئے آپ کی لانڈلی بھتیجے نے مجھے برباد کر دیا ہے ڈائیٹ میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گا وہ بھی بسی سے اپنے لب کو چلتا بولا تو زبران کو دل سے اس کی تقلیف محسوس ہوئی میری لانڈلی بھتیجے تمہاری لانڈلی محبت بھی ہے برخوردار اس لئے کے حق میں اپنا دن نرم رکھنا زبران نے اسے تنبیہ کی اچھا اب امن کے لئے اٹھو تلکی سے مسکرا دیا زبران کے ہمرا ولون میں آیا جہاں رنگ و بو کا سلاب سا عمر آیا تھا ولون میں تاکر ہوا تو زبران سٹیج کی جانب چلا آیا ابھی وہ قدم آل کے بڑھاتا کہ وہ اورنج رینگے میں سر تا پیرس تجی سمری جان بوس کر اس کے سامنے آئی خزن نے ایک نظر اس پر ڈالے تلکی سے مسکرایا یہ میک اور مسروعی بناو سنگھار بھی اس کی بگرتی تبیہ جسم پر بنے سیاہ دبے آنکھوں کے گرت بنے ہرکے اور اس کی گرتی کمزوری تبیت کو بلکل نہیں چھپا سکے میں کیسے لگ رہے ہوں علیجہ چند قدم کا فاصلہ بھی مٹا کر ستم کر کے قریب آئے شکافت ان اسے اس خود سے ہم کلام ہی نہیں ہو رہا تھا اس کے سوال کے جوابیں خزن نے تنبائی میں کوئی شنایب کیا تھا کہ ان سب کیوں باہر بلوٹھوٹ کے ذریع میوزک سسٹم سے ڈاش تھے تب ہی میوزک سسٹم سے آواز آئے جو کہ علیجہ کی پورے وجود کو زلزلوں کے زد میں لے آئے خوبصورت بہت ہے تو لیکن دل لگانے کے قابل نہیں ہے بے وفا تیرا ماسن چہرہ بھول جانے کے قابل نہیں ہے وہ خاموشی سے ہی بغایر کچھ کہے اس پر ایک زخمے سے نگا ڈالتا اسے اپنے زگر پر ساکھ کھڑے دیکھ اس کے پہلوں سے گزت آگے پڑ گیا علیجہ کے گلے میں پھندہ سٹکا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھاتے وہ مجھ کے لڑکھڑا کا قریب لگے ٹیبل کی چھر پر بیٹھ گئی یار دادو بس بھی کریں یہ کیا کارٹن گنایا جا رہے ہیں آپ لوگ مجھے ارشن اس سے بلانے آیا تو امن کی مسکین سی آواز سننکر دل کیا کہہ کے لگا کر حصے مگر وہ ہسی زب کرتا لانس میں چلایا امن بڑے پاپا بلا رہے ہیں ارشن کے آواز پر امن نے سو کا سانس دیا کہ پنکی سوکس کا صدقہ اتار رہی تھی اور اس کے کان کے پیچھے سیاہ دل لگا رہی تھی مسکراتی اپنی پل چون کے ساتھ باہر کا روک کیا شکر ہے گلہ خلاصی تو ہوئی ہاں میں نے کہتے سانس سانس کیجی تو ارشن ہس دیا ارشن نے دیکھا خوششی اور سرشاری اس کے انگنگ سے پھوٹ رہتی وائٹ پیلس کے لئے پہتا ہاشا قیمتی پل تھے تو باہر چلے میں تمہاری آپی کو لے کر آتا ہوں ارشن نے کہا تو امن سر اس بات میں لاتا باہر نکل گیا ارشن نے اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے دیا جو کہ پوری طرح تیہاتی ڈریسنگ میں جا کر اپنا ڈریس دیکھا تو ماتا پیٹ کر آئے گئے کہ سامنے بے تہاشا خوبصورت جگمگاتہ سفید لہنگا ہینگر میں لٹکا ہوا تھا ارشن نے کہا تھا کہ اب وہ اسے کبھی سفید لباس میں نہ دیکھے مگر اس لہنگے پر ملٹی کلر کا جگمگاتہ بہت نفیس اور خوبصورت کام تھا جو آنکھوں کو کھیرہ کر رہا تھا وہ اب شش و پنچ میں مبتلا تھی کہ اسے پہنے کے نہیں مگر پھر وقت کے کمرے لباس سے موجود ستے رنگی کام کی وجہ سے اس نے وہ زیبتن کر ہی لیا ہرکے میک سلور جھوڑ لی میں جب وہ آئینی کے سامنے آئی تو اپنی ہی آنکھیں چندیا آ گئیں ٹاگ گولڈن کرلی بالوں کی اپشار کمر پر کھولی تھی وہ چونکی تھی کہ اپنے پیچھے دروازے پر مقصود ساہت سینے میں دل یختم سکڑ کر پھیلا ارشن کمرے میں داخل ہوا نگاہ سامنوٹی تو اسے سفید لباس پر دیکھ کر ماتے پر بل سے آئے جو کہ دیا نے بہ خوبی نوٹ بھی کر لیا اس لئے وہ ذرا پریشان ہو گئے وہ دیمے قدم اٹھا تھا اس کے قریب آیا ارشن ہمیں نہیں معلوم تھا ماما نے ہمیں یہ لباس بھیجا ہمیں ابھی پتا چلا ہے سفید ہے مگر یہ دیکھیں اس میں کتنا خوبصورت کونس و گزہ کی رنگوں کا کام ہے تیا نے ماسو میں سے گھوم پھر کر ہر اینگل سے سپناب دکھایا تو ارشن کی جان لبوں پر آگئی مگر وہ یوں ہی ڈھیٹ بنا کھڑا رہا پر بہت اچانک اس نے اس کے کمر کے بز بازو ہمارے گھر کے اسے اپنے سینے میں بھیجھا دیا بکلائی ارشن میں نے کہا تھا نا اب تمہیں سفید لباس میں نہ دیکھوں ارشن ہمیں نے ارشن نے اس کے لب پر انگلی رکھی اور ذرا سے جھوک کر اس کے سلور نیکلس پر اپنے سلکتے لب رکھے تیا نے مضبوطی سے اس کو کندوں سے تام لیا شہر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا ہر سفید لباس اپنے طریقے سے رنگوں سے رنگ دوں جیسے پہلے تو میں اپنے عشق کے رنگ میں ڈھال دیا تھا رائیٹ بیٹر فلائر ارشن نے بوجھے لیجم سے پوچھا تو مزید گھبرائی نہیں ارشن ہی ہم نے جان کچھ کا نہیں پینا دیا نے اسے اپنے چہر پر جھوکنے سے پہلے روحان سے ہو کر اپنا چہر اس کے سینے میں چھپایا تو اس کے ساتھ کی پر گہرا مسکرا دیا مگر میں نے تو منع کیا تھا اب باہر جانے سے پہلے سفید لباس میں پہلے کی طرح اپنی محبت سے رنگ سے رنگنے والا ہوں ارشن نے سنجیدگی سے گا مگر آنکھوں میں شرعات بھری چمک تھی دیا اس کی رانتے جان کر جی جان سے کام گئے ارشن اب ہماری تیاری غراب کرنے کے مور میں ہے گردن پر بالوں پر جا بجا بکھرتے اس پر حدت لمس نے دیا کہ حواظ مختل کر دیا تھے تب ہی وہ مو بس اور کر بولی تو ارشن اس کے مصومت پر فیدہ ہونے لگا یہ ایک لفظت پنان بھرا جواب آیا ارشن نے اس کے کان کی لوگ کو لبوں میں تپایا ہم تقریب میں شامل نہیں ہوں گے دیا نے اسے اپنی دانست میں دھمکی دی لب رکھے ارشن اب مزید ہمیں پریشان کیا تو ہم رو دیں گے اب وہ رونی سے شکل بنا کر بولی کوشش پر مت کرنا بٹیفلہ ہے نہیں تو رونے پر پچھتانے کا بھی وقت نہیں دوں گا ارشن اس کے آنکھوں پر اپنے لب رکھے ارشن نے ڈریسن پر پڑی ریڈ بلڈ کلر کی لپسٹک اچھائی ارشن دیا اس کے ہاتھوں میں وہ لپسٹک دیکھ سہم گئی کہ اب وہ سر پھر آ گیا اس کا سفید لباس خراب کرنے والا تھا تب اب اس کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دی بگر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا لبیں بسو خیز تھے اور دیا کی جان لبوں پڑھا چکی وہ مچھلی ہلکی شاکنگ لپسٹک پھیل گئی ارشن پوری طرح مدھوش ہو گیا دیا کی باہوں میں پوری طرح قسمس آئی وہ نرمی سے پیچھے ہٹا اور دلسترس کا لال ٹیماتر ہوائیاں وڑا چہرہ دیکھا ارشن ہماری لپسٹک دیا نے چنچلا کر اس کے سینے پر مکے برسائے مگر یہاں برواہ کسی تھی اس نے ڈریسنگ پر پڑھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کے بھیگے لبوں سے پھیلی ہوئے لپسٹک صاف کی اور تب اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر تھام کر وہ ریڈ بلر لپسٹک نفاصل سے اس کے نرم ہونٹر پر لگا دی پرفیکٹ ارشن نے شرارت سے کہا اور ایک ٹیشو پیپر لے کر میں بھیجا ارشن پلیس چلیں نہ باہر باقی کا پروگرام آباد میں واپس آ کر بھی جاری رکھ سکتے ہیں وہ جس بات میں چھت پٹا کر بہت کچھ گلت بول بیٹھی مگر ارشن کا بیک تیار کہہ کر سن کر احساس ہونے پر اپنے لب آپس سے بری طرح پیوست کر کے ہاں کی شدت سے بند کر لیں اب اپنی بات پر قائم رہنا بٹر فلائی کیونکہ واپسی پر میں نے یہی سے ہی کنٹیونے کرنا ہے ہماری کھیجز اس کے ماتے پر محبت کی مہر زب کرتا بولا تو دیا کہ توتے اڑ گئے ہاں جیسے ہمارے کہنے سے پہلے تو آپ اپنی منوانی کرنے ہی نہیں والے تھے دیا نے اس کے کندے پر مکہ رسید کیا تو وہ پھر مذکر آیا تو پھر جب اچھی طرح جانتی ہو تو میری شدت ہو اور من مانیوں سے کیوں گھبراتی ہو میری قربت پر سانس کیوں لچاتی ہے تمہاری ارشن ایک اہم سوال پوچھا بگر دیا کہ جواب دینے سے پہلے ہی بینہ نے دروازے سے جان کر اس کے مشکل احسان کی میرا خیال ہے نکاح آج ڈاکٹر صاحب کا ہے تو چونسلے بھی انہی کو لڑانے چاہیے یا آپ لوگ کس کشی میں یہاں کونسے مذاکرات میں مصروف ہیں بینہ کے شوشے پر تو دیا سن نہ اٹھا سکی البتہ ارشن اسے بوری طرح گورا تھا اسے بینہ کے جانے متوجہ دیکھ کر وہ خبرائی سے سیکنڈ میں اس کے گوز سے نکل کر باہر بھاکر گائے پور ارشن اس دانت نکالتی بینہ کی جانے متوجہ ہوا سارے رومینس کا کسرہ ہو گیا بینہ نے دیکھ چھیڑا ویسے کافی دن سے کسی نے جھوٹی گواہی نہیں دی تو میرے ہاتھ میں جانے کیوں سویدھ آگے کو پکڑنے کی خارش ہو رہی ہے ارشن انتہائی سنجیدگی سے کہتا بینہ کی جانے بڑھا سالم جلاد کہیں کا خدا ایسے بھائی کسی دشمن کو بھی نہ دے بینہ نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ اور کاروان سے نو دو گیارہ ہو گئی مولزا سرو کنار یہ کامدار رہ روسی لہنگے میں پور پور سجی اب شریفہ کی کمرے میں بیٹ پر بیٹی پوری طرح لرز رہی تھی شریفہ ڈرسنگ سے باہر آئے تو تب ہرکے سے دروازہ کھول کر ٹی پینک لہنگے میں سجی سمریہ سابری اندر داخل ہو چھوٹی ماما باہر سب انتظار کر رہے جلدی چلی اس نے کہا تو شریفہ مولزا کے جانے پڑی اس کے کامتے وجود کو دیکھا افسوس سے نفی میں سر ہلایا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مولزا کے ہاتھ پر چھنٹے پڑھنے لگے تب شریفہ نے آرین کو کال ملائی آرین سمی خان کو کمرے میں بھیجیں شریفہ نے گھر کے فون رکھا کچھ ہی دیر میں سمی خان نے دروازے پر دستک دی شریفہ نے اندر آنے کو کہا وہ نم آنکھیں لیے کمرے میں داخل ہوا تو ہاتھ میں ایک فریم تھا جو سمی خان نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا بابا موجزہ اٹھ کر اپنے بابا کی سینے میں سمائی وہ فریم اٹھا کر دیکھا تو اپنی ماں کی تصویر دیکھ کر وہ بوری طرح رونے لگی ارے موجزہ کیا کر رہی ہو سارا میک اپ خراب ہو جائے گا آسابری آگے پڑی اور اسے کندوں سے تاما سمی خان نے ایک زالی در بٹا اس پر آون کی دودھن لکھا ہوا تھا اس کے سر پر ڈال دیا اور اس کے گرد بازوں ہماری کرکل سے سہارا دیا میرے گوڑیا تو بہت بہادر ہے سمی خان نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور وہ تینوں سے لے کر باہر نکلے وہ لوگ پچھلے لوگ کے جانے پائے امن آرین پاشا سٹیج پر خزر کے ساتھ کھڑا تھا مبارک ہو ڈاکٹر آون ڈاکٹر آنم جو پروزی رنگ کے لباس میں اس بہت تحفیص لگ رہی تھی امن کی جانے پھولیوں مسکرات اس کے ہونٹے سے جدا نہیں ہوں پا رہی تھی ڈاکٹر آنم نے بیختیار اس پر سے نگاہ ٹائم پا تھا اتنی دلکشی اور اس کی خوشی کو اس کی حسد بری نظر نہ لگ جائے دل میں یہ مسکرات قائم و دائم رہنے کی دعا سی مانگی پلیس ڈاکٹر آنم آنم نے کہا تو وہ جا کر ڈاکٹر موپر آلشانے جبران کے پاس بیٹ گئیں آریزے آریزے آروشے کے قریب بیٹی تھی اور حسد سے سٹیج پر کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جب دوسروں کے ساتھ چٹکیلے چھوڑتا انہیں ہسنے پر مجبور کر رہا تھا امن خیزر سے کوئی بات کر رہا تھا جب نگاہیں اپنے دائیں جانے بھٹی تو وہ بھولی گیا کہ کیا بات کر رہا تھا وہ سانسٹر کے سامنے خزین ازارہ دیکھے گیا بیک دیار دل میں اس کے پاک پر وردگار کا بے شمار شکریہ آدھا کیا جس نے دین کے وقت اسے دکھایا سمی کھانیا مضبوطی سے اسے تھاما ہوا تھا اور وہ ایک بھاوزو سے ایک تصویر اپنے سینی سے لگائے دی میں قدبوں سے چلتی سٹیج کی جانے بڑھ رہی تھی اتنے فرصت سے اس کو دیکھ نہیں جائے گا بھائی ابھی سب آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں خزین شراز بھرے لیجے میں کہا تو امن اجھیم کر پر مشکل اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا وہ سٹیج تک آئی تو خزین شبردستی سے آگے تکیل کر اس کا ہاتھ آگے پڑھایا وہ ججک رہی تھی پوری زرہ لرس رہی تھی سمی خان نے اس کا بہوزو تھام کر اس کا ہاتھ تھاما شفہ اور رہاب نے اسے سہارہ دیکھر سٹیج پر امن کی پہلے میں بٹھائے مولوی صاحب نگاہ کی کاروائے شروع کریں پاشر اپرائیم کی سرشاری میں دوبی آواز سنائی تھی تو مولوی صاحب نے کلمہ تعدہ کرنا شروع کیے اپنے پہلے میں بیٹھے اس نارا منازو گزاس فضوط کو لرس نے محسوس کیا تو امن بے اختیار اس کے اور قریب ہو گیا اور سمی خان کو شارع کیا کہ وہ اس کے پاس بیٹھ جائیں سمی خان موزہ کے پاس بیٹھ کر اس کے گرد اپنا بازو ہمائی کر دیا موزہ من آرین پاشا آپ کا نکاز سکھا رازلگا کے مطابق امن آرین پاشا سے باواز بیس لاکھ حق مہر کے ہونتے پایا ہے کیا آپ کو قبول ہے مولوی صاحب نے پوچھا تو موزہ کی لپ کب پائے قبول ہے سمی خان کس کا گندہ تب تب آتے پر وہ بہ آسانی بول پائی عجابہ قبول کا مرحلہ تہف آئے تو مبارک بات کا شور بلند ہو گیا امن کے چیرے پر ایک اسودگی بھری مسکراہت تھی اتنی خوشی اتنا سکون چونکہ رگوں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا آج تو سمی خان بھی نماغوں کے ساتھ گہرہ مسکراہ رہا تھا شاندہ ڈینر کے بعد تمام بڑے مدرزات اٹھ کر اندر لانس پہ جا چکے اب میوزیس سسم آن تھا اور سب کچھ نہ کچھ ہلکا بھلکا کر کے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے اگر ان سب میں کوئی دانس تھا تو وہ سناوری شاہ جس کا انتظار انتظار ہی رہا سوف سے سنا تھا کہ وہ یہاں تھا ہی نہیں بلکہ کسی ضروری کام سے کراچی کے آنے تھا جو جام میں عجیب سی بے سکونی تھی ایک خوٹنگ بھرا ہنگامہ تو تب مجھے جو شفار آرہے ہیں اپنی جگہ سے اٹھے اور سٹیچ کے سامنے بنی جگہ پنو جہاں کی گانے پر ہرکے پھلکے ڈانس ٹپس کرنے لگے راتانو جدو نیم نائے بدن شیلہ ٹوٹے ہائے پھر عشق کی تاری وجدی ہے جی کردہ باہوا وچھ لے کے اجمینو کوئی کٹے ہائے پھر عشق تی تاری وجدی ہے سب نے شوہ میں جا کر پورا وائٹ پیلے سر پر اٹھا لیا جب آرہا نے دانس کرتے اپنی پاکٹ سے ایک بڑی چوکلٹ نکال کر کھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ کر شفا کو پیش کی انہوں نے کوپ رانک لگائی تو پنکی بنی اور بینہ بھی بیس میں کھوٹ پڑھیں اور کوپ ہنگامہ رائی کی عمل مذکراتے دلچسپی سے سب دیکھے گئے ریلیکس جزا سامنے دیکھو در خوف خود پر خود بھاگ جائے گا عمل اس کے سر ہاتھ اپنے پرتبش ہاتھ میں تھاما موزد اپنا سر اٹھا پھر سامنے دیکھا اب اس سابری سامنے آئی خوب شروع گامے میں اس نے بینہ کے ساتھ اگر پھر کے سٹیپس کرتے اپنے تل کا مدہ بیان کیا چندری تی پھاما چھنکار نینہ چون ڈالتا خمار لگا ہے دل نو انتظار آوے گا کدو میرا پیار آوے گا کدو میرا پیار گانے کے پولوں نے اس کے دل کی ترجمانی کی تو سب نے خوب ہنگاما بچایا نزارہ دے پھل او دی راما اچھ اچھائیں نی صدرہ دے خواب لکھا وچھ آیا سجائیں نی ہویا نی سوا بے قرار او دا دو بٹا وار وار بندیا دی کین دی چمکار آوے گا کدو میرا پیار ماہی جی دو ملے گا میں جان کی نہیں بولنا ہوتا دے کتاب نو میں چھتی نہیں ہو کھولنا ہسنا گے فیر وار وار منتہ کراما گی ہزار بار خوشیان دی وسیع کی بھوہار آوے گا کدو میرا پیار گانے کے ہر بول کو ہوتنگ ہوئی ازاوی لال ٹیماتر ہوتی مسکراتی روح کے پہلوں میں جا چھپی بات میں بھی انہوں نے کوپ ادھم چھوپڑی مجائے یہ بھابی اتنی اداس کیوں ہیں کہ زنی پینہ کی کان میں سرگوشی گی اس ہرے راکشت کی وجہ سے سمپل بینہ نے سابری کی اداس نگاہیں دیکھیں اچھا سنو کل بھابی کی بردے ہے اور اگر وہ سریعہ لادوی انہیں کوئی اچھا سو سپرائز دے دے تو بھابی کی ساری اداسی دور ہو جائے گی میں نے دن میں بھی بھابی کی آرسی نوٹ کی کر کے انہیں کال کی تھی مگر ایسا ندارہ مجھے نہیں لگتا وہ سریعہ شخصال تک واپس لوڑ کر ایسے کوئی پلان بنانے والا ہے خیزہ نے فکر مندی سے کہا اچھا ٹینشن مد لو میں بات ابھی کچھ دیر تک بات کرتی ہوں بینہ نے کہا تو خیزہ نے اس بات پر سرے لائے موزا کے چھوکے کندر دیکھ اور بار پر پہلو بدلنے پر شفا اس کے قریب آخر بیٹھی کیا بات ہے گوڑیا ٹھیک تو ہو شفا نے اس دالی کے اوپر سے ہی اس کا ماں تھا جمع ماما میں تھک گئی ہوں نڈھال سے باری کا آواز سنائی تو تو شفا مسکرائی چلو اٹھو روم میں چلو شفا نے اسے تھاما اور روم میں لے گئی وہ لوگ کافی دیر تک ہنگامہ رائے کرتے رہے علی سے باہر پر خزر کے جانے بڑھتی مگر وہ اسے پوری طرح نظر انداز کر کے کسی اور کی جانے متوجہ ہوا علی سے کے اب بس ہو چکی تھی وہ جو بہت بیمار تھی مگر خزر کی وجہ سے خود کو اب تک ہسیدتے ہوئے تھی اب اس قدر بیروکی سے تمام دل و پارز آتی رہی وہ مشکل انداز کی جانے بڑی تھی جب سرام سے زمین بوس ہوئی بیروکی کا ناٹہ کرنے والا سب سے پہلے خزر چبران کبیر ہی اس کی جانے ملپکہ تھا سب پریشان ہوئے آلشہ نے قریب آ کر اس کی نفس ہے کیسے بہت دھیمی تھی خزر نے اسے سیدھا کر کے باہوں میں بھرا علی سے آنکھے کھولے وہ چلائے مگر اس کے وجود سے بہتا بھل بھر کر کھون ایک بہت بڑے دکھ اور درد اکنقصان کا پیش کھیما بغیر زرہ سے بھی دیر کی خزر اسے بازوں میں بھر کر وہ سب سے پہلے جزا ٹرس کے لیے گئے آہن ٹوچر روم سے باہر نکل کر آیا اتنی ادھرڑی لانچ دیکھی تھی کہ گم و غصے سے وہ پاقل ہونے کو تھا مغرب بینا کی کال آگئی جو کی سنی تو اس نے تحمل سے تھی مگر تیش و استحال سے برا حال صبح سے خزر کے بعد یہ بینا کی دوسری کال تھی جب آہن کو دوبارہ یاد کروائے گئے کہ کل کوئی ساوری کا جنم دین ہے اتنی ٹینشن تھی کہ وہ چھرنے لگا اس بار کی باہر یاد دہانی سے پوری طرح فرسٹریٹ ہو چکا کچھ خیل حویلی کے ہاتھے سے ملنے والی اس ادھرڑی لانچ نے اس کا دماغ خما دیا وہ ابھی بھی مارک سے ہو کر اپنے آفس میں آیا لالنگارہ آنکھوں سے بہشے ٹپک رہی تھی آہن اپنے کند پٹھیوں سے لائے کر اپنی پھولی رگوں کو سکون بجانے کی کوشش کی جب اس کا فون رنگ ہوا شیفہ موزہ کو کمرے میں چھوڑ کر گئی تو باہر زیادہ ساتھی امن کو بھی کمرے میں بھیج دیا تھا وہ شکرانے کے نفل ندا کر کے اب قدم قدم چلتا دھرکتے دل کے ساتھ اپنے روم کی جانے پڑا یہ سیکنڈ فرپر بنا الگ تھلگ ایک انتہائی خوبصورت کمرہ تھا پھولوں سے سچے مسہری کے بیچوں بیچ بیٹی موزہ کے ہاتھ پر پھول رہے تھے غلے میں پھندہ سے لگ گیا جس سے اس سانس لینے میں مشکل پیچھ آ رہی تھی وہ خیرے خیرے سانس بھنے کے کوشش کرنے لگی جب مقصود آہت کے بعد وہ کمرے میں داخل ہو کر دور لاک کر گیا تو موزہ کے رہے سے ہوش بھی اُڑ گئے امن دیمے سے زلطہ بیٹھ کے قریب آیا اور اس کے قریب ٹھیک اس کے سامنے نرمی سے بیٹھ گیا موزہ کے چہرے سے فیتھ پڑھنے لگا جزا امن نے پکارا اور اس کے چہرے سے وہ جالی تا ٹوپٹا ہٹا دیا وہ کامتے ہوئے بری طرح ہامپ رہی تھی سنو روح من مجھے سینے سے لگاؤ تاکہ میں جان سکوں کہ اگر زنبین زنبین کی اتنی خریب ہو تو سانسے سدان میں کیسے رہتی ہیں امن نے بیتہاشر بے اختیار اور بے قرار ہوتے اس کے کمر کے بازوں مارگرگو سے سینے میں بھنچا امن میں سانس نہیں لے پا رہی موزہ نے اسے پکارا وہ بلکل بھی سانس نہیں لے پا رہی تھی میں ہوش بھونی لگا ہوں آمن نے اس کے گردن میں چہرہ چھپایا موزہ کو امن کی انگلیاں اپنے کمر میں پیوست ہوئی محسوس ہوئی تو بیپسی کے سانسے سینے میں درد و بیتہاشر تقضیت محسوس کرتے پھوٹ پھوٹ کر ہوئی امن بھولی طرح چونکا تب اس کا چہرہ تھام کا اپنے روبر رکیا کیا ہوا جزا اچھوکے کچھ نہیں ہو رہا سٹاپ ٹرائنگ پلیز رونا بند کرو ٹک اپ ریت امن اس کو سانس نہ لیتے دیکھ اب خود بھی گھبرا آ گیا اس کی پیٹ ٹرپ کرنے لگا وہ سانس لینے کی کوشش کرتی رہی سسوری جزایم سسوری کچھ نہیں ہو رہا مجھے اس طرح تمہیں چھوکر خوف جاتے نہیں کرنا چاہیے تھا ریلائک سانس لو امن اسے بہت نرمی سے تھام امن وہ بہت زیادہ خوف زیادہ تھی تب ہی بہت جلد اس کی باہوں میں جھول دیں موجزہ امن بھوک لائے اسے اٹھا کر بیٹ پر لٹائے اس کی نفس ہے کی جو کہ بہت دھیمی تھی وہ تیجی سے علماری سپنا میڈیکل باکس اٹھا کر لائے اس کا مکمل چیک اپ کیا تو معلوم ہوا پینک اٹیک تھا جب پی پی خط نہ خط تک لو ہو چکا امن اسے پرسکون ہونے کا انجیکشن لگایا جب اس کی دل کی دھرکت نارمل ہوئی تو امن اس سکون کا سانس دیا اس کے قریم نیندرہ سو کر اسے باہوں میں بھر لیا اپنی پاکٹ سے وہ رنگ نکال کر دیکھئے جو وہ اسے پہنانے والا تھا مگر پھر وہ رنگ دوبارہ اپنے پاکٹ میں رکھ کر وہ اس اپنی سینے سے لگا کر اپنی آنکھیں مون لیں یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی اساوری کی طبعہ صبح سے ہی بھو جلزی تھی مگر اب ٹیمپریچو بڑھنے لگا ایلیشن سبران نروشی اور مدہ ہسپٹل علیجے کے پاس تھے روحہ پریشان حال سے ساوری کی سرانے بیٹیز کا سر دباری تھی جس کا لمحہ ولمحہ چہرہ بخار کی عدد سے سرک ہو جارہا تھا میری بچے تمہاری طبعہ تو اور زیادہ خراب ہو جارہی ہیں میری خضر کو بول دیا ہے ماما وہ مجھے ہسپٹل لے جارہا ہے اساوری نے نکات بھرے لیجے میں کہا اچھے تو پھر فون کر کے اپنے سریعہ کو پھر بتا دو کہ تم ہسپٹل جارہے ہوئے یاد نہیں پشلے مرتبہ بغیر بتائے گھر سے نکلنے پر کتنا بابان مچایا تھا روحہ نے کہتے ہیں اپنا فون اٹھایا ماما مجھے نمبر ڈائے کر کے دے دے اساوری بہ مشکل اٹھ کر بیٹھی روحہ نے نمبر ڈائے کر کے فون سپیکر پر ڈال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا رنگ جاری تھی آخری دوسری بیٹھ میں پون ریسیپ کر لیا آہن نے کھاموشی سے فون کان سے لگا آہن میں نے بتانے کے لیے فون گیا تھا کہ میری وٹ دہ ہیل اساوری شاہ تمہاری کیا تمہاری آہن پھٹ پڑا لاکھوں لوکل پیدا ہوئے ہوں گے اگر ان میں سے ایک تمہاری بردے بھی کل ہے تو مجھے بتا اس میں اتنا نوکہ کیا ہے آکر کیوں سب نے تمہاری بردے کو لے کر اگر اتنا مبال مچا رکھا ہے آخر بتاؤ مجھے دوسری جانے چاہاں دھڑا روحہ نے شک سٹیٹ میں اساوری کا پیلا پر تھا چہرہ اور آنسوں سے بھری سور کھانکے دیکھیں اساوری نے کھاموشی سے فون کارٹ کر فون روحہ کو تھما دیا آنسوں کو ایک پندہ سا گلے میں اٹک گیا وہ روحہ کی سینے سے لے کی ہسکیوں سے روئی روحہ کو جی پھڑ کر شبندے کی ہوئی تب ہی خیزر اجربی کی حالت میں دستہ دیکھا کمرے میں داخل ہوا بھابے چلیں میں آپ کو ہسپیٹل لے چلتا ہوں خیزر نے کہا تو اساوری خود کو مضبوط ظاہر کرتی اب اٹھ بیٹھی اور خیزر کے ساتھ وان سے نکلتی چلی گئی اس کے سانے کے بعد روحہ نے دوبارہ آہان کو کال ملائے آہان اسے دانٹ دیا تھا مگر اب اپنے اتنے حد تک بیانک روئیے کا خیالاتیں بھولی طرح بیچائن ہوا جس بات کی روح میں بھے کر یہ کیا کر دیا کیا وہ انکمز اف مردوں میں کتا رہا تھا جو نوکری کا سارا گوشہ اور رپریشن اپنی بیموں پر نکالا کرتے تھے آہان نے اپنے دکھتی گن پرچوں کو سلایا دوبارہ فون رنگ ہو جانے کیوں اسے کچھ فہمی ہوئی کہ فون اسی دشمنیں جانے کیا ہوگا ساوری آنے بے قرار اس پکارا وہ اپنی بردے وش کروانے کے لیے نہیں مری جاری تھی اس نے کہنا تھا کہ میری طبعیت بہت خراب ہے صبح سے بخار میں بھندک رہی تھی وہ ہسپیٹل جانے کے لیے بتانے والی تھی اب خود سوچو تم نے کتنا شرمناک فیل سر انجام دیا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے اپنی تربیت پر روحہ نے کہہ کہ فون کھڑاک سے بند کیا آہان کا دل گیا خود کو یا کم از کم اپنے اس گرم دماغ کو آگ لگا دے وہ جو رات واپس آت چکا تھا اب فوراں سے پہلے گھر کے لیے نکلا تھا راستے میں باربر سابر اپنی ماں کا نمبر ڈائر کرتا رہا مگر دونوں نمبر آف ہو چکے اپنے ڈیٹ کو کون ملائی تو ڈیٹ سے بھی خوبی سے تفضائی کروا چکا وہ مزید ترپا طوفان مل کی طرح صرف دار سے پیلس پہنچا تھا پیلس پہنچ کا چپا چپا چان مارے مگر وہ لوگ کہیں پر نہیں تھے آہان نے اپنے بال مٹھے میں بھرے اور خود کو ریلائکس کرنے کی کوشش کی وہ پورے پیلس میں کہیں بھی نہیں تھی اور آہان کا دل اپ بیٹھا جا رہا تھا وہ اپنی ماں کے کمرے میں آئے جہاں مارے خان علماری میں سردیہ جانے کیا تلاش کر جاتا آہان نے ان کا سردہ سے پاٹ جارہ دیکھ پہلے بدہ ڈیٹ مانتا ہوں کہ مجھ سے گلدی ہوئے اگر ماما کہے بیہیو پلیس یار اپنی بیگم کو سمجھانے تاکہ میں اپنی بیگم سے سوری بھول سکوں وہ رہان سا ہوا مارے خان نے اس کا سرکھ چرم ملگزہ بکرا سا ہولیا ملافظہ کیا جاؤ برکردہ جا کر اپنی ڈیوٹی سنبھال اپنا کام کرو جا کر یہ گھر گھر ہستی کے چکروں میں ترپ پڑتا تم جیسے کہ بس کی بات نہیں ہو خواہ مگر اس بچی کو بھی ذلی کر رکھا ہے تمہاری ماں جو بھی کر رہی ہے ایکشیلی تم تو اس سے بھی زیادہ ریزورف کرتے ہو جاؤں میرا دماغ مت کا اپنی ڈیوٹی سنبھال ہو جا کر مارک خان نے بیٹی کے خوب لگتے لیے تھے کہ وہ بلبلہ اٹھا ڈیٹ پلیز اہان نے انسل تجا کی مگر وہ بینہ کچھ گئے ماتے پر بل ڈالے کمرے سے باہر نکل گیا آسابری پلیز اہان بیکر آج سے کمرے سے تیزی سے باہر نکلا جزت رس کے سفید پرد سے کمرے میں علیزے کی آنکھ کھولی تو اندازہ ہوا کہ اپنی کوک اپنے ہاتھوں سے اجار کر زندگی کا بہت بڑا خسارے کا سودہ کر بیٹھی یہ خبر بائیٹ پلیز کے مکینوں پر بجلی بن کر گری کہ علیزے اپنا بچہ خود چکی ہے وہ ہوش میں آتی بلک بلک کر روئی میریسن کے کافی سے زیادہ سائر ایفیکس آئے تھے اس لیس میریسن کو ریجیکٹ کر دیا گیا مگر تب تک علیزے کی زدگی پوری طرح متاثر ہو چکی تھی اسے ہوش میں ان کے آواز صرف باپ کی شکل نظر آئی تھی جبکہ اپنی مارس کو دیکھنے کی طرز اور طرف رہی تھی اور بعض بار انہیں پکار رہی تھی علیشان کمرے میں ہی باز موجود تھا اور کسی ہاری جواری کی طرح ہسپیٹر کے اس بیٹ پر علیزے کے سرحانے بیٹا تھا علیزے کے آنسوں مسلسے تقیے میں جزب ہو رہی تھے اب کیا فائدہ ہے یہ آنسوں بہانے کا علیزے جبکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لی اور عروشے کے بھی یہاں نہ آنے کی کیوں شکایت کرتی ہو کہ تم نے یہ سب کرتے کسی کے بارے میں سوچا جو اب ہم تمہارے بارے میں سوچتے پھر ہیں علیشان نے کرب سے کہتے ہیں اپنے لب بھین سے علیزے کے رونے میں شدت آگئے پاپا ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ اسے بولیں آکر بھی لپاس چنے وہ تو جانے کب سے مجھ سے محبت کرتے ہیں نا تو کیس کی محبت اتنی کمزر وہ بے حص ہے کہ وہ مجھے کچھ کہنے کا ایک موقع بھی نہیں دینا چاہتا علیزے نے حسکیوں کی طرح علیشان کو بازوں سے جھنجھوڑا علیشان نے زخمی نگاہ اس کی بیمار وجود پر ڈالی حلدی کی طرح پہلی پیلی پڑتی رنگت آنکوں کے گرسیہ ہلکے کمزور وجود اور جسم پر انفیکشنز کے سیاہ دھبے علیزے وہ آج بیلی جیم واپس طورت رہا ہے علیشان نے سپارٹیزے میں کہتے ہیں علیزے کی سر پر بم پھوڑا علیزے نے بے یقینی سے پھٹی پھٹی بھیکی سرک نگاہوں سے اپنے ڈائیٹ کو دیکھا جیسے یقین کرنا چاہتے ہو کہ آیا سچ پہ اس نے وہی سنا جو سمجھ آیا کہ وہ جو اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب اس کے قربت چاہتا تھا اس کا عادی تھا یہ اسے نیم جانے اسی حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے علیزے نے بے یقینی سے نفے میں سر ہلایا علیشان نے اس کی فائل چیک کی تب ہر کیسے دستک دیکھر کوئی اندر داخل ہوا علیزے نے تڑپ کر جروازی کی جانب دیکھا تو دن رہ گئی سانسوں نے وہ سفری بیک گنٹھی پر ڈالے اجر بکری ہاتھ اتنی ملگجہ سے ہولیے میں بیٹھ کے جانی پر راتہ لانے گا رہا ہے آنکھیں اور چہرہ بھی تاثر سر سپار علیزے اپنے جگہ پر ساکت ہو گئے خیزر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ان آنکھوں کا سر تاثر اتنا جان لے وہا تھا کہ علیزے بلبلہ اٹھی میں جا رہا ہوں علیزے علیشان کبیر آپ کو بکل آپ کے تمام فرائے ذمہ داریوں میری سٹوک اور محبت کی بہت سے ازار کرتا ہوں میں خیزر جوار کبیر بقامی ہوش و حواظ میں آپ کو خیزر کو بریس میں رک جانا پڑا جب علیزے نے شہادت کی انگری سے اس کو رک جانے کا اشارہ کیا وہ بمشکل رکھ کر بیٹھی ہاتھ سے ڈرب کی سوئی کھینچے اور دور پھینکے علیزے علیشان چلایا وہ چلائی اور اتنے میں ہی ہاپ گئی مگر لڑکھڑاتی تین قدم چل کر اس تک بزرور پہنچی تھی ایک زناٹ کا تھپر خیزر کے گال پر رسید ہوا خیزر نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے بے نشان آنکھ ہو آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس کیتا خیزر میں مر جاؤں گی میں ٹوٹ گئی ہوں بکھر گئی ہوں تم نے مجھے سہارہ نہ دیا تو میں مر جاؤں گی تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ خیزر سیف می ہول می پلیز وہ اس کی شر بگوتی اپنا گم گلک کر رہی تھی خیزر کے بردانش کی حیرت پار ہوئی تب ہی اس نے اسے بازو سے رکڑ کر اپنے روپے رو گیا آپ جانتی ہیں علیزے آپ نے مجھ سے کیا چینہ ہے آپ نے اپنے وجود سے میری محبت کی نشانی نوز کر پھینک دی ہے تو کیسے ہاری کی بات کر رہے ہیں آپ کونسی محبت علیزے مجھے بتائیں کونسی محبت وہ چلایا علیزے تڑپ کر علیزے کی جانب بڑھا اس سے پہلے وہ اسے برداشت نہ کر پاتی مر جاتی علیزے نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے دیا خیزر نے سرگ بھی کے آنکھوں سے علیزے کی جانب دیکھا جنہوں نے نگاہیں زورات اپنی بیٹی کا کمزور وجود اپنے بازوں میں بھڑ لیا اسے لانکھا بیٹ پلٹ ہے تو وہ اسے سزا دینے کے محاظ پر ہو جا لیکن بس اتنی التجائج صرف سزا دینا مگر اس سے دور جا کر میں بیٹی کی اس کی سانسے مچھین لینا علیشان نے دھیمے لے جو میں لپ کارٹے ہوئے کا تو خلجر اپنی بھیگی پل کے ساف کرتا وہاں جا نکلتا چلا گیا فلجر واپس آؤ ساہر چلایا تھا مگر وہ اندھا دن بھاگے جا رہی تھی نرازتوں کا پتہ آنا نشان منظر کا کچھ سراغ وہ جھنے جنگر کیڑا مکوڑوں جانوروں سے بری طرح خوف جدا بھی تھی انجھے نیچے بھر بھری مٹی سے آٹے راستے وہ تیزے سے بھاگ رہی تھی مگر بہت جل ساہی نیچ سے جا لیا وہ بھاگتے بھی سا بازوں پکڑ کے تیزادیب کھشتے ہی مالا تھا جب بھری بھری مٹی کہ ان سائج سے وہ کئی فٹ نیچے وارٹر فال میں گرے اور پانی کے ساتھ بھیتے ہوئے نیچے گرنے لگے